بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے بس قیاس آرائیاں جاری تھی البتہ جب آنکھیں بن ہوئی تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا ایسے ایسے بیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی کبھی میں خود ایک کو ایک وران کھندر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارہ لینے کے لیے اسے پکڑا لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی پھر بہت سے انسانی آوازیں مجھے سنائی دی اور میں جاگ گیا آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھی میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد سہن میں کھڑے ہوئے ہیں تیز روشن ہو رہی ہے اور سامنے باترون کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے میں آگے بڑھا تُس سب قریب ایک بڑے تھال تُس سب میری طرف دیکھنے لگی تُس سب میری طرف دیکھنے لگی والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑے ہوئی تھی مامو ریاض بھی سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے اس تھال میں میں نے دو کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا خدا جانے یہ کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہاں سے آیا آخر یہ ہو کیا رہا ہے میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا اب بتاؤ کیا کرے ان چیزوں کا خنخ خدا کے لیے یہ تو صفلی عمل کا عمل معلوم ہوتا ہے کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے مگر کون بھلا ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا دنیا میں کسی سے جھنگڑا نہیں ہے ہمارا الہ خیر یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے والدہ صاحب رنڈی ہوئے آز میں بولی بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے تھے والد صاحب نے مامو ریاض سے کہا بیہ ریاض حمد کرنا ہوگی میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو خاموشی سے باہر بھینک دیں پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نجانے کیا قیاس آرائیاں کریں گے مامو ریاض بہت باہمت تھے فوراں ہی آگے بڑھ کر اٹھا لیا والد صاحب نے دوازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے میری زبان پر تالہ لگا ہوا تھا بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نجانے کیوں زبان خاموش تھی جاگتی راتیں اب تو مقدر بن گئی تھی اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیچ تو میں نہیں بھویا تھا ایک خبیص صفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکریف پہنچی تھی مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا سب مصیبت کا شکار تھے اور میں دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں ہی تھا میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و ہواس کے عالم میں مذہر پر پہنچانے کی کوشش کی تھی اب میں کسی کو کیا بتا تھا وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے جون جون وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی بہن بھائی سہمے ہوئے تھے ماموریاز اور والے صاحب سخت پریشان تھے دوسری رات بھی بیانک تھی رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہی یہ آواز درو دیواروں سے بلند ہوتی محسوس ہوتی تھی ماموریاز اور والے صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور سہن میں بھاگتے پھرے مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی صبح کو ایک اور دہشتناک واقعہ پیش آیا چھوٹی بہن شمسہ اخسل خانے میں اخسل کرنے گئی تو اس کی دل دوست شیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا والدہ اخسل خانے میں داخل ہو گئی شمسہ بے ہوش ہو کر اخسل خانے میں گر پڑی تھی وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی نجانے کس طرح والدہ صاحب نے اسے چادہ ملے پیٹا اور اسے بستر پر لائیا گیا مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی بلکہ خون کی پھواریں شاور سے نکلی تھی دوسری نلو کو چیک کیا گیا سب کی ٹوٹیوں سے خون بہ رہا تھا بقول شخصے ہمارے گھر میں تازہ تازہ سرخ خون کی دریا بہ گئے تھے معمور یاز اوہر ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے مگر ٹینک میں شفاف پانی کی صفحہ کچھ نہیں تھا بعد میں نلو کی ٹوٹیاں بھی ساف پانی اگلنے لگی مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتہ جا رہا تھا والدہ صاحبہ آواز باختہ ہو گئی شمسہ کو مشکل سے ہوش آیا تھا اور اس نے یہی بتایا کہ جو ہی اسے شاور کھولا اسے خون کے دھارے اُبل پڑی غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا میں سکتے کے عالم میں تھا مجھے خاص اور پر سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھے سمجھ رہے تھے بیمار مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کر لائیا ہوں والدہ صاحبہ نے کہا یہ گھر چھوڑ دو خدا کیلئے یہ گھر فوراں چھوڑ دو یہاں کچھ ہو گیا ہے ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں مگر ہم کہاں جائیں والد صاحب نے حیرسہ کہا جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے آہ کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے والدہ صاحبہ روتے ہوئے بولی والد صاحب اور مامو میاں کے درمیان بڑی کی اگانگت تھی سالے بہنوئی ایک جانو دو خالب تھے جو کچھ بھی کرتے تھے آپ اس کے مشورے سے کرتے تھے والد صاحب بولے کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں ریاض میاں میں خود حیران ہوں بھائی جان لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ سب کچھ شروع اس دن سے ہوا ہے ان کا اشارہ میری طرف تھا کیا بتا سکتے ہو مسعود میاں تم خود بھی ذہن دڑاؤ اگر کوئی اشارہ مل جائے تم اس دن پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا آنکھیں ہلکوں سے ابر آئیں اور میں اپنا گلپ کر کر ترپنے لگا وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا میری حالت غیر ہو گئی تھی لینے کے دینے پڑ گئے وہ اپنے اس صفح سے تائب ہو گئے تھے اور رات گئے میری حالت بھال ہو سکی تھی پریشانیوں کے دن پریشانیوں کے راتیں سارک کاروبار بن ہو گیا تھا کوئی ڈیوڈی پر نہیں جاتا تھا میں بھی گوشنشین ہو گیا تھا اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے مثل اپنے اوپر بیٹنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنی کوشش کی کلم میں سیاہی غائب ہو گئی کئی نئے بالپوائنٹ آزمائے بھگا کسی نے چل کر نہ دیا دوسری بار انگلیاں اکڑ گئی تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی خوف زدہ ہو کر میں نے یہ کوششیں ترک کر دی تھی یوں بھی تین دن گزرنے کے بعد ایک دم پرسرار خاموشی چھا گئی تھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا یہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے مامو اور والد دفتہ نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہو جائے اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے مامو ریاض نے کہا بھائی جان آپ کو حکیم سعاد اللہ یاد ہے ای والی صاحب چھوٹ پڑے پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے بھائی خوب یاد آئے وہ واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددکار ثابت ہو سکتے ہیں حکیم سعاد اللہ مجھے بھی یاد تھے ایک دین در بزرگ تھے جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی پہلے حکمت کرتے تھے تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی بیٹے جوان ہو کر امدہ ملازمتوں پر لگ گئے تو مطب ختم کر دیا مگر اب بھی فی سبیللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے کافی عمر تھی بہوں کے بھال بھی سفید ہو گئے تھے مگر کمر سیدھی تھی بنائی درست تھی دانت بتیس موجود تھے چہرے پر سہت کی سرخی تھی ان کا بڑھاپا آبیل رشت تھا شام کو چھے بجے ہم حکیم صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے بیٹوں کی بیویاں پوتے پوتیاں ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی والد صاحب کو نام سن کر وہ خود باہر نکل آئے اخاہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھئی محفوظ احمد بڑے بے مروت انسان ہو بخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے میں نے نئی ملہ سے کہا تھا یہ کسی وقت خبر لیں تمہاری کہاں غیاب ہو آؤ اندر آؤ انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مر گئے مگر وہ آگے بڑھ رہے اور رکے چوب کر باری باری ہم تینوں کے شکلے دیکھتے رہے پھر بولے کوئی اور ہے تمہارے ساتھ جی نہیں کیوں والد صاحب نے پوچھا ای نہیں وہ کسی قدر الجیوے لے جائیں بولے آؤ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے فرید فرید میاں انہوں نے کسی کو آواز دی نو سال کا ایک بچہ اندرونی روازے سے داخل ہو گیا میاں باہر دیکھنا کوئی آیا ہے کیا جی بہتا نانا میاں بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا کچھ دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا ٹھیک ہے جاؤ اور چائے کیلئے کہہ دو بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرہ کر بولے یہ پرسرار آمد باپ بیٹے اور سالکی خالی از علت نہیں ہو سکتی کوئی کام ہے مجھ سے جی سعاد اللہ صاحب میاں بے دھرک بتاؤ کیا بات ہے بڑی مشکل میں پھنس گئے ہم لوگ سعاد اللہ صاحب اللہ رحم کرے کیا بات ہے والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا سعاد اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے آخر تک تمام تفصیل جانے کے بعد والد صاحب نے کہا ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے اگر میں گھر کے رائے پر سعاد اللہ نے ہوتو پر انگلی کر انہیں خاموش کر دیا وہ کچھ پر رہے تھے پھر انہوں نے چاروں تف کھنکے ماری اور پھر تھنڈی سانس لے کر بولے نہیں میاں یہ بیکار بات ہے اٹھو صاحب زادے ادھر آؤ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتیلیوں کے طرف سے سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کی کری لے کر گئے سنگ نہیں لگے پھر انہوں نے ناک سے کور کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیئے اور بولے جاؤ بیٹھو میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا تھا حکیم صاحب نے یہی عمل معموریاز اور والد صاحب کے ساتھ دھورایا اس وقت انہوں نے کسی ناغواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا پھر وہ بولے نہیں میہ گھر وغیرہ چھونے سے کچھ نہیں ہوگا البتہ انہیں چھوڑ جاؤ آج رات یہ ہمارے مہمار رہیں گے صبح کو انہیں لے جانا کوئی حرج تو نہیں ہے نہیں حکیم صاحب حرج بھلا کیا ہوگا والد صاحب نے کہا اسی وقت ایک نوکر چائے لے آیا تھا حکیم صاحب ہنس کر بولے چلو میہ کھاؤ پیو پھر مذاکرات ہو جائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں رہو آرام سے گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے چائے کے بعد مامو میہ اور والد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خداحافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے جوتیں اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ میہ رات کو بات کریں مسعود میہ کچھ پڑھو گے ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی مجبوری ہے آرام سے بیٹھو کو تکلف مت کرو جی میں نے آہستہ سے کہا ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے نہیں گئے تھے ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا ہم آ نہیں سکتے شکیل میا ساڑھے آٹھ بجے دو آدموں کھانا بجوا دینا اس سے پہلے مت آنا پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے تھے وقت مشکل سے گزر رہا تھا ہم نے ساتھ کھانا کھایا پھر میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا ساڑھے دس بجے حکیم صاحب اٹھے انہوں نے پورے کمرے کی تین چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے اٹھو میا بیٹھ جاؤ میں اٹھ کر بیٹھ گیا حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے پھر انہوں نے کہا جو کچھ کہو گے سچ کہو گے وعدہ کرو جی جی سچ کہوں گا کہو وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں ہم کیا قصہ تھا میں ریز کھیلتا ہوں جوہ کھیلتا ہوں کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پرسرار قوت حاصل ہو جائے یہی میرا اندازہ تھا خیر آگے کہو انہوں نے کہا اور میری زبان چل پڑی میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ ہڈی کے حصول اس کے بعد اس شیطان کا حکم پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیا وہاں سے گزرنے کا واقعہ اور پھر بات کے سارے واقعہ سنا ڈھالے میرے دل دہشت سے کانپ رہا تھا اس سے پہلے میں جب بھی یہ داستان دور آنے کوشش کی تھی میرے آزا نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میرے بری حالت ہو گئی تھی لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا تھا میرے اندر خوشی کے لہر بیدار ہو رہی تھی اس کا ہلیت تو بتاؤ ذرا حکیم صاحب بولی کت بہت چھوٹا تھا سر گنجا تھا اوپری بدن ننگا اور گلے میں جنیو دفعتن میں یہ زبان رک گئی کمرے کا منظر بے حد پرسرار تھا سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑھ رہا تھا اور میں نگاہ کئی بار ان سائیوں پر پڑھ چکی تھی لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہڑ رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندی ہوئی تھی رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی لڑکی ہوئی شئے میرے چہرے کے این سامنے پہنچ گئی آہ وہ ایک بہت بڑی مکری تھی اس کی آنکھیں مٹرے کی دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھی اور اور وہ میرے چہرے کے این سامنے جھول رہی تھی دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلام بھیچ گیا زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا حکیم سعادللہ میری اس کیفیہ سے بے نیاز میری طرف پشکیے شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے اپنے بدن کے لیے مادے سے بنے ہوئے تار میں جھومتی ہوئی مکری میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور میں اس کا ننہ سا چہہ دیکھ رہا تھا وہی منہوز سادو تھا کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکری کی سوا کچھ نظر نہ آتا لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا وہ شیطانی انداز میں مسکرار رہا تھا میرے کانوں میں حکیم سعادللہ کی آواز ابری بولتے رہو میاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا البتہ مکری نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا پہلا تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا مگر دوسری بارہ مکری نے اپنی منہوز آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تب میری نگاہ پیتل کے اس میں ڈھائے فٹ لمبے گلدان میں پڑی جو مجھ سے دو گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے سعادللہ صاحب نے پھر کہا مسود میاں مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں تمہیں طرف رخ نہیں کر سکتا سعادل نے مجھے کڑی نظر سے دیکھا اس کے سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی اور وہ سرخ لکی رہے میری پشانی کی ہڈی میں جیسے سراخ کرنے لگی تھی میں درد دکرب سے بچین ہو گیا اس وقت پیتر گلدان اپنی جنہ سے بلند ہو کر فضاء میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا میں دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا میں دل چاہ رہا تھا کہ چیخ ارسادللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیچ آنے والا تھا مگر آہ یہ کیا کرنا میرے بس میں نہیں تھا میرے آزا اب میرے قبضے میں نہیں تھے میرا ذہن تلسمی روشنیوں میں جگٹا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی میرے قدم میرے نا چاہنے کے باوجود سعادللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے میرا روان روان پریار کر رہا تھا مگر میں بے بس تھا میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے سعادللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا میاں کچھ مو سے بتو بولو تم تم نے ہماری ساری محنت یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا مگر میں ان کے بالکل نزدیک تھا میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی تین کلو وزنی گلدان ان کا سر کا نشانہ لے چکا تھا البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پہ پڑا حکیم صاحب کے مو سے ایک دل خراش شیخ نکلی میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا تھا حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے دوازی کے دفع دور لگائی تھی مگر میرے قدموں نے ایک لمیت سرخن بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا حکیم صاحب کافی زور سے زوازی سے ٹکرائے تھے اور ایک زور دار دھماکہ ہوا تھا مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں حلاق کرنے کے در پہ تھا حکیم صاحب نے دوازی کا سہارہ لے کر اٹھنا چاہا مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا ضعیف اور کمزور آدمی تھے ہائے کہ ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے لیکن میرے ہاتھ نہیں رکی گلدان مسلسل ضربیں میں ان کی جسم کے مختلف حصوں پر لگا رہا تھا اور ان کے اہل خاندان نے ان کی چینخیں اور اندر ہونے والی دھما چوکڑی سن لی تھی سنانچہ اب دوازی پر آ گئے وہ باہر سے دوازی پیٹا جا رہا تھا پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگی اور اچانک مجھے ہوش آ گیا میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا باہر سے لگنے والی ضربوں سے دوازی کی چٹکنی کے اس کرو وہ کھڑ گئے اور بہت سے لوگ بھرہ مار کر اندر داخل ہو گئے ان میں عورتیں بچیں اور دو جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کی بیٹے تھے پھر سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے انہوں نے حکیم صاحب کا کچھلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا نجا نے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھی کون کیا کہہ رہا تھا میرا حواظ قابو میں ہی نہیں تھے دماغ سائن سائن کر رہا تھا شاید مجھے مارا بھی جا رہا تھا مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا میرے چاروں طرف تاریخی چھا گئی ہوش آیا تو ہسپتال کے ایک بستر پر تھا ایک چھوٹا ایسا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے دیر تک سمجھ میں نہیں آیا ہوش اور آواز جا گئے جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی میں بہش زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اس منحوظ غلیز جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعاد اللہ جسے نے ایک انسان کو قتل کرا دیا تھا آہ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب یاد نہیں آ رہا تھا بستر پا پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا پھر دوازہ تھوڑا سا کھلا کس نے جھاک کر اندر دیکھا اور فوراں ہی دوازہ بند ہو گیا لیکن چند ہی لمحات بعد پھر کھلا اور ایک زبدس جسامت کا مالک پولیس آفیسر کمر میں داخل ہو گیا اس کے پیچھے چند کانسٹیبل تھے اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ پولیس آفیسر نے پولیس آفیسر نے پر رو بلیجے میں کہا پولیس آفیسر نے پر رو بلیجے میں کیا کہا یہ جاننے کے لیے انشاءاللہ ہم اس کا تیسرا اپیسوڈ بہت جل جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے یہ اپیسوڈ کیسے لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شکریہ اللہ حافظ